لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عورت کے اگر دو شہر ہوں تو وہ کس شہر کو ملے گی یعنی اگر ایک عورت ہے اس کی ایک سے زائد مرتبہ شادی ہوگی معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو شہر ہوں بلکہ ایک کے بعد ایک اس کے ایک سے زائد شہر رہے ہوں وہ ایک سے زائد شہر کی زوجیت میں رہی ہو اور طلاق نہ ہوئی ہو کسی سے کہ ایک شہر کی زوجیت میں تھی اس شہر کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کوئی اور شادی کر لی تو کسی اور شہر کی زوجیت میں آ گئی تو اب ایک سے زائد شہر ہو گئے اس کے دنیا میں جن کی زوجیت میں وہ رہی اور طلاق نہیں ہوئی تو اب ان دو شہروں میں سے وہ جنت میں اگر دونوں شہر جائیں گے تو وہ کس کو ملے گی تو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس عورت کے دو شہر ہوں اور وہ عورت انتقال کر جائے تو وہ دونوں شہر بھی انتقال کر جائیں اور سب جنت میں داخل ہو جائیں تو وہ عورت کس شہر کو ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے پاس رہے گی اے امہ حبیبہ حسن اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ترغیب میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو دس اسی طرح یہ مجمع میں بھی آتی ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چوبیس اور اتحاف میں بھی آتی ہے صفحہ نمبر چار سو تئیس تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایون جنت میں جانے کے بعد بھی اچھے اخلاق رکھنے والے شخص کو زیادہ فضیلت ہوگی اس شخص پر جس کے اخلاق کم اچھے ہوگی اچھا جو بات کی تھی نا میں نے پچھلے دروس میں کہ جنت میں آلہ مراتب ملیں گے تو جنت میں آلہ مراتب سے مراد کیا ہے کہ جنت میں جیسے جیسے درجے بڑھیں گے تو وہاں انعامات بڑھتے چلے جائیں گے آپ کی امنٹیز بڑھ جائیں گے وہ چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں نا وہ آپ کو زیادہ ملیں گی اچھی ملیں گی اب مثال کے طور پر جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے باغات میں چاندی کا استعمال ہوگا اور بعضے لوگ ایسے ہوں گے جن کے باغات میں سونے کا استعمال ہوگا بعضے لوگ ہوں گے جن کے پاس چند نہرے ہوں گی بعضے لوگ ہوں گے جن کے پاس زیادہ نہرے ہوں گی بعضے لوگ ہوں گے جن کو کافور کی آمیزش بھی نصیب نہیں ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن کو کافور کی آمیزش نصیب ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن کو کافور کا چشمہ ہی مل جائے گا تو وہاں پر مراتب کے لحاظ سے چیزیں زیادہ کم ہوں گی ان کی کوالٹی میں فرق آئے گا ان کی فراوانی میں فرق آئے گا زیادہ اور کمی میں فرق آئے گا ہوروں کی تعداد میں فرق آئے گا بہت ساری چیزیں گھروں میں فرق آئے گا محلوں میں فرق آئے گا جنت کی سائز میں فرق آئے گا کہ کتنی بڑی جنت ملتی ہے پھر جنت میں کیا کیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو اچھے اخلاق جو ہیں وہ بہت ہی پیاری چیز ہے تو حسن اخلاق سے آخرت کا بلند و بالا مرتبہ حاصل ہوتا ہے بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس زمن میں اور روایات جو آتی ہیں وہ بھی ذکر کروں گا وما علینا اللہ البلاب موسیقی